اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی بچو میں ہوں آپ کا فیزیکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم ویکٹر کیلکولس سے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کونسپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے جی کرل آف آ ویکٹر یا کرل آف آ ویکٹر فیل بچو امیجن کریں آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے اور آپ ایک بوتل سے گلاس میں ایسے پانی ڈال رہے ہیں کیا پانی گلاس میں جاتے ساتھ ہی سیٹل ہو جاتا ہے نو سیٹل ہونے سے پہلے وارٹر جو ہے وہ سول کرتا ہے اس طرح سے وہ روٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس آپ نے کبھی واش بیسن اکثری آپ نے دیکھا ہے کہ جب پانی اس کے ہول سے باہر جاتا ہے تو باہر جانے سے پہلے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ جو دونوں روٹیشنز ہیں یہ جو دونوں موشن ہیں وہ پانی والا جو ہم نے گلاس کی اگزامپل دی اور یہ واش بیسن والا یہ کیوں ہوتے ہیں what is the reason behind this behavior تو this is due to a characteristic of vector field known as curl تو بچو اس کو explain کرتے ہیں start کرتے ہیں ہم اس کی فنیشن سے تو curl کیا ہے tendency of a vector field to rotate about a point curl is a vector operator that describes the infinitesimal circulation of a vector field بچو curl کیا ہے curl measure کرتا ہے infinitesimal circulation بچو یہ جو infinitesimal circulation ہے سارا راز اسی کی اندر چھپا ہے اس کو ہم explain کریں گے اس کے mathematical فارمولے کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی example سے ہم start کرتے ہیں بچو imagine کریں کہ یہ دو lineیں جو میں نے لگائی ہیں یہ دو bank of rivers یہ دریا کے دو کنارے ہیں ٹھیک ہے اور اس دریا کے اندر پانی flow کر رہا ہے streamline flow ہے water کا ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ water جو ہے flow کر رہا ہے اب یہاں پر ہمیں چاہیے ایک vector field بچو جو vector field ہے یہاں پر ہم consider کر سکتے ہیں اس fluid particles کی velocity اس fluid particle کی velocity کو ہم اپنا vector field consider کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو different positions پر molecules پڑے ہیں جو different position پر particle پڑے ہیں ان کی velocities کو میں نے arrows کے ساتھ represent کیا ہے اب کہیں پر ان arrows کی length زیادہ ہے اور کہیں پر کم ہے اس کا مطلب ہے جہاں length زیادہ ہے وہاں velocity کا magnitude زیادہ ہے اور جہاں پر length کم ہے وہاں velocity کا magnitude کم ہے بچو یہاں پر میں تین point select کرتا ہوں point number one point number two اور point number three یہ جو میں نے infinitesimal circulation اس کو آپ microscopic circulation بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ microscopic circulation اس کو آپ microscopic circulation بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس idea کو سمجھنا ہے تو ہمیں curl سمجھ آ جائے گا اچھا بچو یہاں پر میں نے ایک دو تین تین different points لیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان تینوں points پر ایک leaf کو ایک پتے کو رکھ کے دیکھتے ہیں اب یہاں پر point number one کی اوپر میں بچو ایک leaf رکھتا ہوں اسی طرح سے point number two کی اوپر بھی میں ایک leaf رکھتا ہوں اور point number three کے اوپر بھی میں ایک leaf رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے point number one کو consider کریں اسے ذرا باہر سائیڈ پہ بنا لیں اور اس کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر curl کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں بچو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو tail ہے اس leaf کی اس سائیڈ پر جو velocity vector آ رہا ہے اس کی length یہ ہے اور اس کے دوسرے end پر جو velocity vector آ رہا ہے اس کی length پہ اگر آپ غور کریں بچو تو یہ دیکھیں اس سائیڈ پر جو velocity vector ہے اس کا magnitude زیادہ ہے اس کا magnitude کم ہے اب یہاں پر دو طرح کے motion آپ expect کر سکتے ہیں ایک تو drag ہوگا یہ جو جس direction میں ہمارا water flow کر رہا ہے جس direction میں یہ flow ہو رہا ہے اس direction میں ہمارا leaf بھی flow کرے گا آپ اس کو linear motion کہہ سکتے ہیں یا simply آپ اس کو drag کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور motion بھی ہونے والا ہے بچو اس کے دونوں end پر جو velocity vectors ہیں ان کی length different ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو molecule ہے یہاں پر جو particle ہے اس کی velocity different ہے اور اس کی velocity different ہے magnitude کی terms میں ٹھیک ہے تو اس difference of velocity کی وجہ سے یہ نہ صرف یہ نہ صرف drag ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرے گا یہ rotate بھی کرے گا anti-clockwise direction میں تو یہ جو rotation ہے اس point کی اوپر اس field کے اندر اس point کی اوپر یہ جو rotation ہے that is known as curl بچو یہ ہے curl اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں point number 3 کی اوپر تو point number 3 کی اوپر جو یہ والا particle ہے جو یہ والا end ہے اس leaf کا یہاں پر velocity زیادہ ہے اور یہاں پر velocity vector کی length کم ہے اس طرف جو molecule یا particle اس کی velocity زیادہ ہے اس طرف کم ہے تو یہاں پر بھی rotation ہوگی لیکن یہ rotation کیا ہوگی clockwise یہ rotation کیا ہوگی anti-clockwise اس کا مطلب ہے کہ اس vector field کے اندر یہاں پر بھی curl ہے یہاں پر بھی curl ہے اگر اس vector field کے center میں دیکھیں ٹھیک ہے اگر اس vector field کے center میں دیکھیں تو بچو center میں ان دونوں vectors کی جو length ہے وہ same ہے اب یہ leaf یہ پتہ drag تو کرے گا ٹھیک ہے جس direction میں flow ہو رہا ہے ادھر کو تو move کرے گا لیکن rotate نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ field تو بچو اسے کہتے ہیں infinitesimal circulation اور یہی آئیڈیا ہے curl کا اور یہی ہمارا curl ہے اب تھوڑی سی اس سے اپ ڈیٹیڈ تھوڑی سی ایڈوانس اگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بچو یہاں پر دیکھیں red arrows black arrows اور green arrows یہ کسی نہ کسی کسی نہ کسی vector field کو represent کر رہے ہیں یہاں پر تو ہم نے fluid کی velocity کو ایک vector field بنا لیا تو یہاں پر بھی چلیں ایسا کر لیں آسان ہے fluid کے ساتھ explain کرنا آسان ہے تو یہ جو arrows ہیں یہ fluid کی velocity کو represent بچو curl جو ہے ذہن میں رکھئے گا purely three dimensional idea ہے یہاں board پر میں آپ کو پتا ہے کہ two dimensional plane ہی یہاں پر میں نے بنایا ہے two dimensional plane میں میں نے آپ کو explain کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ purely three dimensional idea ہے اچھا یہاں پر curl کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو confusion آ سکتی ہے آپ کے دماغ میں وہی clear کرنی ہے macroscopic circulation اور macroscopic circulation میں کیا فرق ہے بچو یہ دیکھیں یہاں پر یہ field پورا ہی اس طرح سے circular motion میں ہے about this point یہ ہے macroscopic circulation curl اس کو measure نہیں کرتا curl measure کرتا ہے macroscopic circulation اب یہاں پر بھی different points کی اوپر macroscopic circulation موجود ہے اگر یہ دیکھیں میں نے چار یہاں پر بھی چار spot select کیے ہیں number one number two number three اور number four بچو اگر number one جو میرا یہ والا جو region ہے اگر اس region میں میں اسی leaf کو یہاں پر لاکے رکھ دوں تو کتنی طرح کے motion آپ expect کریں گے یہاں پر دو طرح کے motion ایک تو یہ leaf ایسے circular motion perform کرے گا یہ curl نہیں ہے یہ leaf اس field کے ساتھ circular motion perform کرے گا میں دوبارہ سے explain کر repeat کر رہا ہوں یہ curl نہیں ہے بلکہ جہاں پر آپ leaf رکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ black arrow ہے اس کی length زیادہ ہے اور red arrow کی length کم ہے تو اس leaf کے ایک end پر جو velocity کا magnitude ہے وہ زیادہ ہے ایک end پر کم ہے ایک سائیڈ پر جو ہمارا vector ہے اس کا magnitude زیادہ ہے دوسری سائیڈ پر کم ہے تو کیا ہوگا یہ leaf جو ہے یہ روٹیٹ کرنا شروع کرے گا اس point پر rotate کرنا this is curl circular motion perform کرنا curl نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر رکھیں گے تو یہاں پر بھی field میں آپ curl ملے گا یہاں پر بھی curl ملے گا تو یہ ہے infintisimal circulation اور یہ ہمارا curl ہے جو کہ فیلد کے center میں یہاں پر بھی zero تھا اور یہاں پر بھی zero تھا اب let's suppose کہ میں یہاں پر leaf کو رکھ دیتا ہوں اور leaf جو ہے فیلد کے ساتھ circular motion perform کرتا ہے لیکن leaf کے اندر rotation نہیں آتا تو ہم کہیں گے curl کیا ہے zero ہے تو ایسے fields جن میں curl نہیں ہوتا انہیں ہم کہتے ہیں اور جن field کے اندر curl ہوتا ہے بچو انہیں ہم کہتے ہیں rotational fields جی بچو clear ہو گیا سمجھ آگیا کہ curl کا idea کیا ہے اور microscopic circulation یا infinitesimal circulation یہ ایک term ہے اس کو اپنے technical side پہ نہیں لے کے جانا کیونکہ یہ basic idea کو سمجھ نے کے لئے ہے کہ curl کیا ہوتا ہے اگر آپ technical terms کی طرف جائیں گے تو circulation کو define کرنا پڑے گا clear ہو گیا جی تو یہ idea of the curl اس کو دیکھ کر آپ نہیں کنفیوز نہیں ہونا آپ circular motion کو curl نہیں کہنا بلکہ field کے اندر different points کے اوپر جو rotational effect ہے اس کو ہم کہیں گے curl تو I hope کہ اس lecture کو دیکھنے کے بعد curl کے مطلق آپ کا idea انشاءاللہ clear ہوگا ملتے ہیں next lecture میں thank you allah